ست پرس کو ستنام کہتے ہیں یہ یہاں دیکھ کسی نصف پرس لکھ رہے ہیں اور ست لوگ نجھ پایا آئی یہ وانی سیودیال جی کی ہیں اور یہ انواد کریا سچکھنڈ یا ستنام چوتھا لوگ ہے سچکھنڈ یا ستنام چوتھا لوگ ہے سبھی کے اور سبھی کے اندر ہے اگر یہ ہے ستگر سے رہا لے کر محنت کر کے اندر پردہ کھول لے تو سچکھنڈ پہنچ سکتا ہے اب دیکھو اب دیکھنا دیان سے سچکھنڈ یا ستنام چوتھا لوگ ہے اب ایک سو سات پرسٹ پر دیکھو ایک سو سات پرسٹ پر ہے یہ وہی سنتمت پرکاس باگتین ہے اب یہاں سے شروع ہوتا ہے وہی سچنگی حضور جہاں رام نام کا جس ہوتا ہے جہاں رام نام کا جس یعنی مہمہ ہوتا ہو اب مہارات جی کہتے ہیں کون سے رام کا سانسنگ جی کہتے ہیں کون سے رام کی بات کر رہے ہو تم وہی ست سنگی کیا رام بہت سارے ہیں سانسنگ جی کہہ رہے ہیں چیار رام ہیں آپ کا اسارہ کون سے رام کی طرف ہے اب دیکھئے جاں وہی ست سنگی حضور چاروں رام کو کھول کر بتائیے مہارات جی سانسنگ جی لگے پھر ویاکھا کرنے ڈیفائن کرنے ایک رام دسرت گھر ڈول ہے یہ کبیر جی کی وانی ہے ایک رام گھٹ گھٹ میں بول ہے ایک رام کا سکل پسارہ ایک رام تربھن سے جارہا اب یہاں سانسنگ جی کہہ رہے ہیں پہلا رام راجہ دسرت کے بیٹے جو تریتہ یگمہ ہوئے اوتار تھے ٹھیک ہے اوتار تھے آئے اور اپنے ڈوٹی ادا کر کے چلے چلے گئے لیکن اب ہمیں نہیں مل سکتے ہمارا کام نہیں کر سکتے دوسرا رام من ہے جو گھٹ گھٹ میں بیاپک ہے تیسرا رام برم ہے جو ساری ترلوکی کو پیدا کرتا پالتا اور ناس کرتا ہے اور چوتھا رام ستنام ہے یہ اصل ہی رام ہے اپنے اطمو ان کئی ستنام میں نہ سمجھ ماری ہے یہ کھان کا ہے پین کا ہے یہ آدمی ہے کوئی پسو پکسی ہے یا کوئی ستھان ہے کیوں جاب کرنے کا ہے اور یہ بات بناو سچکند اور ستلوک جان کی تو پرماتما کبھیر صاحب جی کہا کرتے ہیں ان گروہاں گام بگاڑے سنتو گروہاں گام بگاڑے ایسے کرم جیو کا لاجیہ ایو جڑے نہیں جاڑے نیرن جن دن تیرا دربار جہاں پر تنک نانیای ویچار جہاں پر تنک نانیای ویچار ویشہ اوڑے مل مل خاصا گل موتیوں کے آر ویشہ اوڑے مل مل خاصا گل موتیوں کے آر پتی بھرتا کو ملے نہ کھا دی سوکھا نرس اہار نیرن جن دن تیرا دربار نیرن جن دن تیرا دربار جہاں پر تنک نانیای ویچار پاکھنڈی کی پوزا جگ میں سنت کو کہیں لواڑ پاکھنڈی کی پوزا جگ میں سنت کو کہیں لواڑ اگیاں نی کو پرم ویوے کی اگیاں نی کو موڑ گوار نیرن جن دن تیرا دربار نیرن جن دن تیرا دربار جہاں پر تنک نانیای ویچار کہہ کبیر سنو بھائی سادو یاں سب یاں سب اُلٹا بیوہار کہیں کبیر سنو بھائی سادو یاں سب اُلٹا بیوہار سچوں کو تو یہ جھوٹھا بتاویں ان جھوٹھوں سنو کا اعتبار نیرن جن دن تیرا دربار نیرن جن دن تیرا دربار جہاں پر تنک نانیای ویچار کہہ کبیر سنو بھائی سادو یاں سب اُلٹا بیوہار کہیں کبیر سنو بھائی سادو یاں سب اُلٹا بیوہار سچوں کو تو یہ جھوٹھا بتاویں ان جھوٹھوں کا اعتبار نیرن جن دن تیرا دربار نیرن جن دن تیرا دربار اپنے اتموں اس پورے گروپ کا آپ کے سمکس جاڑا دے دیا یا پوری تلسی لے لیدن کی اب شیفجال جی سے یہ رادہ سوامی پند تلہ مانتے ہیں وہ خود کہتا ہے میرا تو ستنام اور انامی کا تھا ستنام کے بارے میں شیفجال جی کے وچار آپ نے پڑھ لیے یہ پورشتک ہے سار بچن رادہ سوامی نسر یعنی وارتیک میں وہ ستنام ستنام کو سچھکند کو بھی ستنام ست لوگ کو بھی ستنام سار سبد کو بھی ستنام ست سبد کو بھی ستنام اور ست پرخ کو بھی ستنام کہتے ہیں اور اس شریفجال جی سے ہی آگرہ سے پندھ نکلا ہے گورے لال جی سے یہ نوتھرام چل رہا ہے پندھ جائے گروہ دیو بولتے ہیں جس کے وہ پانچ نام کال کے دیتے ہیں اسی آگرہ سے ہی نکلا ہے جنود کے اندر تارا چند جی نے چلا رکھا ہے وہ حرادہ سوامی وہ چطورتہ دکھاتے ہیں پانچ نام تو کہتے ہیں تو آگے چل کے دھن آگے دھن ہے نا وہ پہچان بڑتا ہی ہے اور حرادہ سوامی یوں اصلی سار سبھد ہے رہا دھن سوامین کا سار سبھد اور یہ کون تھی رادہ اس کی پتنی تھی سیوڈیال جی کی پتنی تھی رادہ یہاں دکھاتے ہیں آپ کو یہ پرتاک سنگھ سیوڈیال جی کا چھوٹا بھائی اس کو رادہ کہتا تھا اپنی بابی کو اس کا اصلی نام ناران دیوی تھا اور سری سیوڈیال جی کو ایک مہان آتما سمجھ کے کرسن کی پدوی دے کر اس کو رادہ مان لیا اپنی بابی کو اور اپنے بھائی کو ذراکتے ہیں رادہ سوامی اس کے لئے سیوڈی کی اپنی چل رہی ہو اور وہاں لکھا جاہو ہے اپنی سوامی تو guztی قنی بابی scatter ہوتا ہے کہ شیوڈی کی طرف سے مہمہ سیوڈی کی گئی جاری جیوڈ이 کی جاہو ytyم غلو عمل اپنی بابی ہوتا ہے کہ شیوڈی کی طرف سے یہ مہمہ سیوڈی کی گئی جاری شیف جی یعنی اومہ کا پتی اومہ سوامی تو رادھا کا پتی رادھا سوامی یعنی شیف ڈال شیف ڈال ان کا سار سبد ہے شیف ڈال رادھا سوامی والوں کا آج دیکھنا یہ ہے جیون تریتر پرم سانٹ بابا جیمل سنگھ جی یہ کرپال سنگھ لکھنے والے ہیں اس کے اب یہاں دیکھنا جیون تریتر پرم سانٹ بابا جیمل سنگھ جی مہاراج کرپال سنگھ اس کے رائٹر ہیں اور یہ کہاں سے چھپیا ہے پرکاسک سامن کرپال پبلکیشن شپرچیل سوسائیٹی دو کنال روڈ ویجے نگر ڈلی سے مدرک ہیں پرنٹ ایکس ایک وٹا چواتر سو بیاریس ایسٹ گورک پارک سادرہ ڈلی سے اور یہ ہے وہ پرمدنی شیف دیال جی سوامی شیف دیال جی مہاراج سنٹھارہ سوٹھارہ سے سنٹھارہ سوٹھتر تک یعنی کیوں ساٹھ ورس ہی اس میں رہے سنسار میں اب دیکھو اور یہ ہیں سنت کرپال سنگھ جن کو گدھی ملی نہیں یہ یہاں آکر دلیم چمٹا گاڑ دیا اس کرپال سنگھ جن لکھے لیکھگ نے نام کا امرترس پان کیا اس کے چھپن پرشت پر آتے ہیں یہ دیکھو یہ جیون تریتر ہے بابا جیبل سنگھ جی والا پرشت نمبر پیپٹی سکس یہاں دیکھو سوامی جی مہاراج کی دھرم پتنی شیوڈیال جی کا شیوڈیال جی کا جکر چلے سوامی جی مہاراج کی دھرم پتنی شریمتی ناراینی دیوی جی جنہیں بعد میں لوگوں نے پیار اور سردھا سے رادہ جی کے نام سے سمانت کیا یا شیوڈیال کی پتنی تھی اپنا اتمنوں ایسے نقلی اور اور اصلی کو آپ دیکھیں گے تب ہی آپ کا حردہ ہٹائے گا اب ان کی شریشتی رتنہ دکھاتا ہوں رادہ سوامی والوں کی شریشتی رتنہ دیکھئے یہ شریشتی رتنہ دکھاتے ہیں اسی پوستک میں یہ ایک سو تین پرشت یہاں پر ہے یہ ایک سو دو پرشت پہہشمد یہاں سے اور تیسرا بھاگ شریشتی رتنہ لکھی ہے وہے پربو اپنے ند شروح میں نراکار نرگن اور انام تھا اس کا نہیں کوئی آکار تھا نہیں گن نہیں کوئی نام تھا وہ ورنن سے پرے کی چیز تھی نیتی نیتی کہہ کر ہی اس کا سنکیت دیا جا سکتا تھا ارتھات وہے پرکاس بھی نہیں اندھیرہ بھی نہیں اور مارا شر دیکھو ان کی بکواد کہتے ہیں وہ پرکاس بھی نہیں اندھیرہ بھی نہیں اور کی رہے گا پرکاس نہ اندھیرہ ٹٹو رہے گا پھر بتا یہ مورک بن آرے ریب تھی پڑھتے آرے ہیں ڈیڑھ سے سال ہوگی رڈنگے نے ارتھات وہ پرکاس بھی نہیں اندھیرہ بھی نہیں وہے دھونی بھی نہیں اور وہے مون بھی نہیں اتیادی وہے پرنسط اگم اگوچر انانت اور ورناناتیت ہے اور یہی شرس اقیقت یعنی سب کی سرجنہار سب کی جیون آدھار حقیقت یعنی وہ پرماتما تھی جس نے ساری رچنا کی جب وہ انامی پربھو ابھی وقت میں آیا جب وہ ساکار ہو گیا کہت یہاں دیکھا نا وہ پرماتما نراکار وہ ہے پربھو اپنے لدھ شروع میں نراکار نرگون اور انام تھا اور پھر وہ ساکار ہو گیا کیوں کر گیا جب وہی وہ انامی پربھو ابھی وقتی میں آیا یعنی ساکار ہویا تو کیے بن گیا تو الک اگم اور ستنام ہو گیا الک الک لوگ ہے ایک اگم لوگ ہے اوپر یہ ست لوگ کو ستنام کہے ہیں وہ پرماتما پہلے نراکار تھا پھر ساکار ہو گیا تھی تین مندل بن گیا یہ تین نرمل چیتن مندل بنے پرثوی نے کوئی چیتن کہہ سکتا ہے یہ تینوں ڈلے پتھر ہیں تینوں یہ پرثوی بنی تین تین الگ الگ ستھان بن گے کہتا بھگوان پھر ان اس روپ میں آکار میں بن گیا اگم لوگ بن گیا الگ لوگ بن گیا اور ستنام انہیں نیونا برا ستنام کی ہے ست خند کہو شت لوگ اگم لوگ ست لوگ الگ لوگ اگم لوگ پھر انامی لوگ چوپتھا لوگ کہو تو یہ کہہ رہا ہے کہ پرماتما پربو ساکار چیتن سبت کیسے لکھ دیا یہ کوئی بولتے نہ چالتے نہ یہ تو پتھر ہے مٹی ہے تو یہ تین نرمل چیتن بن گیا یہ بھگوان کا ساکار روپ ہو گیا الگ لوگ اگم لوگ اور ستنام یہ ست لوگ کو ستنام کہیں کہ سلی رام کہیں کہ سار سبت بھی ست سبت یہ نیونا برا تم بول رہے ہو یہ منڈل بن گئے جیسے پرچوی منڈل ایسے لوگ بن گئے دھونی اور جوتی شروپ ہو گیا آواز ہوگی اور جوتی شروپ ہو گیا یہ بھگوان کو ساکار روپ بتا رہے ہیں اوپر کے چیتن منڈل یعنی پرکاس ہے یہ سب وہ نرمل چیتن دھارہ اور نیچے آئی اور مایا ارثات کال گئی چیتن انسکم ہوتا گیا اور مایا درجے درجے بڑھتی چلی گئی ست دیش سے نیچے اسنک دیش رچے گئے وہ ساری رجنا تین منڈلوں میں باٹی جا سکتی ہے برمہنڈ انڈ اور پنڈ دین کے نالائے کادمی برمہنڈ انڈ اور پنڈ کو نعرے نعرے بتا رہے کہتی برمہنڈ انڈ اور پنڈ یہ تین نعرے نعرے بن گئے اپنے آتموں ایسے اوہ بائی کے گیان سے کروڑوں جیوں کو مرخ بنا جی انہوں نے تو اسے صدح کہ ہمارا ویویک بنا ہی نہیں بھگوان کی طرف ہم آنکھ میچ کر اور سردھالو بن کر ان چاتور اور مرخ چاتور تو یوں کیونکہ یہ ست گیان کو ان کے پاس تھان یہ دنیا کو مرخ بنا گئی چاتور تھے اور تھے یہ بلکل اگیانی تتوہ گیان ہین اور کروڑوں جیووں کو بھرمیت کر دیا کیونکہ ہمیں گیان نہیں تھا وہ ہمیں گیان دینے کے لیے پرماتمہ آئے یہ بشتریت گیان سمجھایا تاکہ یہ سب دھالو اس گیان سے پریچیت ہوں پھر ان اگیانیوں سے